جیسے یا بہت سارے ایسے یہ پارلیمنٹ بھری پڑی ہے ساتھ ساتھ دفعہ میمبر پارلیمنٹ بنے ہوئے ہیں کونسلر نہیں بن سکتے نماز شریف کی ٹکٹ پہ اللہ کا شکر ہے کہ ہر چیز نماز شریف کے گیرد گھومتی ہے وہ لندن ہو یا لاہور ہو میں بڑی زبرستی ہے میاں صاحب کے گیرد گھوم رہا ہوں ورنہ چیزیں میاں صاحب کے گیرد گھومنے سے روکیں روک نہیں گھوم رہی ہے عمران خان کے گیرد کہ وہ جیل میں ہے وہ ڈیل ہوئی ہے کوئی نہیں ہوئی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا نوٹ اراؤن نماز شریف آج کی سیاست میں ایک نماز شریف صاحب کا حلقہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنائے رہے ہیں صرف نماز شریف صاحب کا حلقہ اس میں دے دیتے ہیں شاید خاکانہ باسی کہتا آپ ہار گئے تھے مفتا اسمائل کہتا آپ کے لوگ جو آپ کی پارٹی چھوڑ کر گئے ہیں وہ لوگ جو پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے وہ کہتے کہ نواز شریف صاحب اپنا الیکشن لاہور کا ہار گئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کاشیف عباسی نے لائی شو میں نون لگی تلال چودری کی زبان سے آخر کار وہ سچ اگلوا لیا کہ نواز شریف لنڈن سے پاکستان میں وزیر آزم بننے آئے تھے مگر پاکستان میں آ کر انہوں نے صرف تندور پر روٹیوں کا ریٹ پوچھا یہاں پر آپ کے توتے اڑائے اور آخر کار ایک سال کے بعد نواز شریف دوبارہ لنڈن واپس چلے گی اس کی کیا وجہ ہے اس کا تلال چودری کے پاس کوئی بھی تھوست جواب نہیں تھا اس لیے وہ آئیں بائیں شائن کرنے لگا آئیں پہلے کاشیف عباسی اور تلال چودری کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں پھر اس کا شکر ہے کہ ہر چیز نواز شریف کے گھرد گھومتی ہے وہ لندن ہو یا لاہور ہو وہ میرا مطلب خبر اس کا آنا اس کا جانا میں بڑی زبرستی ہے میاں صاحب کے گھومنے سے روک نہیں سکتے پولیٹکس کیا پولیٹکس یا گھوم رہی ہے عمران خان کے گھرد وہ جیل میں ہیں وہ ڈیل ہوئی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا میاں صاحب کی دو حکومتیں لیکن میاں صاحب کی سی صرف اتنی ہے جتنی ایک روز ٹیم کی ہو سکتے دیکھیں یہ تو آپ کے رائے ہو سکتی ہے یعنی میاں نماز ہم پہلے دن سے کہتے تھے وزیراعظم نماز شریف ہوگا یا نماز شریف کا ہوگا صرف نماز شریف ہوگا نماز شریف وزیراعظم میں یہ آپ کے پروگراموں میں بیٹھ کے بھی کہتا رہا ہوں اسیمبلی کے فلور پہ بھی یہ جو آپ کہتے نا مقبولیت اس کا پیمانہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہوتا ہے کہ کون مجورٹی میں آکے حکومت بناتا ہے باقی بیٹھا رہا ہے کوئی جو مرضی کہتا رہا ہے کہ جی میں ٹھیک بنایا یا غلط بنایا نہیں نہیں اس پہ بیعث ہو سکتی ہے اس پہ بیعث ہو سکتی ہے باقی رہی بات وہ بیعث آپ آر جائیں گے اگر مقبولیت کی بیعث اگر الیکشن کے نتائج کی بیعث کریں گے بیعث تو نہیں ہوتی نا it's a non-startle بیعث ہے نا نہیں دیکھیں یہ کہنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی اس پہ بیعث کی جا سکتی ہے لیکن یہ بھی کہنا کہ جی نواز شریف تو آپ ایسے لوگ کہہ رہے ہیں بھئی یہاں پر میرے جیسے یا بہت سارے ایسے یہ پارلیمنٹ بھری پڑی ہے ساتھ ساتھ دفعہ میمبر پارلیمنٹ بنے ہوئے ہیں کونسلر نہیں بن سکتے نواز شریف کی ٹکٹ پہ آپ پنڈی سے ہیں کون کون پنڈی سے کیسا کیسا بندہ ہے میہ صاحب کے بغیر نہیں جیت سکتے میہ صاحب آپ تو ساتھ بھی نہیں جیت سکتے لیکن پہلے تو میہ صاحب بغیر نہیں جیت سکتے یہ آپ کا کہنا ہے نا نہیں میں آئے گریو ہے چلتا ہے میہ صاحب کا ٹکٹ ہے نا یہاں پر چلیں پنڈی یہ نواز پنجاب تو آپ ہارے دوزار تیرہ سے ہار رہے ہیں پنڈی کی سیٹیں آپ ہار رہے ہیں تیرہ بیہار ہے اٹھارہ میں ڈنڈی ماری گئی اور چوبیس بیہار ہے وہ اب چوبیس والا معاملہ کچھ اور ہے اتنے عرصہ خاموش کیوں رہے ہیں میہ صاحب کیوں میہ صاحب کیا وہ کہنے کی یہ بیٹی وزیراعہ اللہ ہے بھائی وزیراعظم ہے کیا کہیں نہیں نہیں ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہے کوئی ضرورت ہو تو بولتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر اس دن پارلیمنٹ آئے تھے تو ایک شیر پڑھ کے انہوں نے سارا اپنی بیان کر دیا یعنی یہ نہیں کہ تین گھنڈے کی کوئی تقریب کرتے ہیں یعنی ایک شیر انہوں نے پڑھا تین گھنڈے کی تقریب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے شیر کا مخاطب کون تھا یقیناً عدلیہ صرف عدلیہ عدلیہ اور یقیناً عدلیہ کو جو استعمال کرتے تھے ٹھیک توشے خانے ہیں نا اس میں بڑے لوگ اندر جاتے ہیں اس میں بڑے لوگ زیادہ اندر جاتے ہیں نہیں نہیں وہ چھوڑے اندر جاتے ہیں بہت کچھ لوگ زیادہ جن کے لئے آئیں جن کے لئے قانون بینڈ کر کے ان کو تہائیف دیا یہاں تو کسی نے آنا ناس اور پین ایپلز نہیں چھوڑے لیکن چل چھوڑے آرٹھ فرمیلی نے شاک کیا آپ کو دیکھیں اس حد تک دیوالیا مطلب دیوالیا ہار گئے اتنا برا کیونکہ میں یہ مانتا ہوں اور میں آپ پھر یہ کہوں گا کہ یہاں اسلامباد کی سیٹوں سے لے کر پورا جی ٹی روڈ آپ ایک سیٹ نہیں جیتا ہے دیکھیں یہ لہور دیکھیں میاں صاحب آر گئے نہیں دیکھیں یہ تو اب آپ کی سٹیٹ ونڈ نہیں ہے یہ پی ٹی ای کی سٹیٹ ونڈ ہے یہ آپ کی سٹیٹ ونڈ نہیں ہے آن فٹی فائی دیکھوں گا اندر جا کے دیکھوں او سارے نے فارم فٹی فائی کٹھے اوپے مرسائی کے لائے گزارے سنیں اگر 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 ایک نواز شریف صاحب کا حلقہ ایک انڈپینڈنٹ کمیشن بنائے اور کہیں صرف نواز شریف صاحب کا حلقہ اس میں دے دیتے ہیں شاید خاکانہ باسی کہتا آپ ہار گئے تھے مفتا اسماعیل کہتا آپ کے لوگ جو آپ کی پارٹی چھوڑ کر گئے ہیں وہ لوگ جو پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے وہ کہتے کہ نواز شریف صاحب اپنا الیکشن لہور کا ہار گئے ایک سمپل سا کام کریں ایک انڈپینڈنٹ کمیشن بنائے ازاد جا جا کھڑے کریں سپریم کورٹ اپنا تین ممبر کمیشن بنائے اور ہمیں ایز ایٹ ٹیبینل اس حلقے کو کھول کے اور ثابت کر دے کہ ہم الیکشن لڑے آپ کن لوگوں کی تسلیح کروانا چاہ رہے لوگوں کی آپ کے وٹروں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ دھرنا دیا اس کے بعد چار کمیشن بنوایا اور لکھ کے دیا کہ ہم معافی بھی مانگیں گے اور اپنی ریگنگ کے اگنس سٹیٹمنٹ واپس پھی لیں گے دوزار تیرہ میں میں نے آپ کے سامنے میں نے تو آپ کو اس لیے کہا نا کہ کمس کم اور کسی سیٹ کا نہیں میاں صاحب کی سیٹ کا کہا آپ تو کہتے ہیں کہ نہیں جی اگر کہیں ہائی کورٹ کا جا جائے ٹریبینل میں ہم نے اس کی جگہ ریٹائٹ جگہ لگا یہ مارے حلقے نہیں کھول سکتا اور اس پہ آپ فسے وہ بھی ہیں مطلب یہ چلیں پاکستان ایسی چلتا ہے کوئی گالیں آگے چلیئے مجھے ایک بابت ہے یہ چھبیسویں ترمیم ہوئی ملانا صاحب نے یہ فرمایا چھبیسویں ترمیم کے بارے میں درست ہونی ہے تو گیارہ لوگ آپ خرید چکے تھے اگر ہم نہ آتے تو انہوں نے زیادہ گندہ ڈرافٹ منظور کروا لینا دی دیکھیں ڈرافٹ تو منظور کروانا تھا ٹھیک ہے اور میں اب پہلے میں اپنی ڈرافٹ منظور کروانا تھا لیکن ڈرافٹ کی منظوری ہم سیاسی طریقے سے ہی چاہتے تھے اور وہ ہم نے کر کے دکھایا اب یہ ساری اگزمشنز ہیں کہ ہم نے گیارہ توڑے تھے یا بائیس توڑے تھے ٹھیک ہے سینٹ میں سینٹرز کے نام آئے کہ یہ سینٹرز بی ٹی آئی کے توڑ دیئے گئے ہمیں ووڈ نہیں کسی نے دیا ٹھیک ہے پارٹی خود کوکاس دے رہی ہے ان کو انہیں پتہ ٹوٹے ہوئے تھے نہیں دی یہ تو نانا آپ دیکھیں نا ان کے گھر کے معاملے بڑے ہیں نا وہ پتہ نہیں ان کے گھر کا کھرا آپ کے گھر تک جارہا ہے نا اس لیے کر رہے ہیں پتہ نہیں بہن نے وہاں کبزہ رکھنا ہے کہ بھابی نے رکھنا ہے کہ وہاں پتہ نہیں کے پی گروپ نے رکھنا ہے یا لوری گروپ نے رکھنا ہے ان کے اپنے مسائل ہیں نا وہ میرا مسئلہ نہیں اگلی بات دیکھیں نا باقی رہی بات ہم ایک پولٹیکل جماعت ہے سار میں آپ کو ایک باعت دوں پہلے مولانا صاحب کے بیان کا جواب دیں آپ کے آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر مولانا نہ ہوتے تو آپ ترمیم پاس ہوتی دیکھیں مولانا کو ہم مولانا سے بھی زائد آگے بھی لوگوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں اور اس میں میں اگلی بات پی ٹی آئی کے جو میمبر تسک میٹی کے میں آپ کو اس کی ریکارڈنگ دوں گا جس میں دوگر صاحب نے لاکر کہا کہ اس میں تو ہے یہ ایسا کچھ نہیں ہمیں منظور رہی ہے تو ریکارڈنگ موجود ہے انہوں نے انہوں نے کہا ویسے میں جانتا ہوں انہوں نے مجھے بھی یہ بات دوگر صاحب نے دیکھتی انہوں نے یہ بات کی کہ پیڈیا بھالے مجھے کہتے تھے اچھا ڈرافٹ ہے میں فیصلہ نہیں کر سکھتے ہیں اگلی ابھی بھی پولٹیکل سٹیبلٹی کے لیے ایک سو چھبیسویں ترمیم بھی کرنی پڑی نا وہ ہم نے کرنی ہے پارلیمنٹ پارلیمنٹ ہوگی یہ پارلیمنٹ وہ لولی لنگڑی وہ والا جو محول تھا نا کہ چوک کے وزیراعظم باہر سٹھتا چوک کے آئین باہر سٹھتا چوک کے بیٹے سے تنخواہ نہیں لیتی تا یاد نہ ایک میں آپ کو بتا دوں یہ اخاتہ نہ لکھنے پہ گلانی صاحب ہی گھر گئے اور آپ نے بڑے جشن بنایا تھے میں کہہ رہا ہوں جو غلطیاں کی ہیں وہ اسی تو انہیں دعالت پر میں بعد میں اسی کا شکار ہوا ہوں ہم نے غلطیوں سے سیکھے نہیں 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 ہم بہت سیکھا ہے اگلی اگلی گزارش سیکھا کے سکھے ہونے دیلہ دھوڑی کر رہے ہیں سر گزارش کارشب صاحب اس پولٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ اکانومی چھوڑی رہی ہے ٹھیک ہے آپ مانے نہ مانے آپ کا شیاسی مستقبل بھی جوڑا ہو نہیں میں آپ دیکھیں دین چار چیزیں ہم چھوڑ دیں کہ ایزے پاکستانی پاکستان کی جو انفلیشن ہے وہ اس وقت سنگل ٹیچٹ پہ ہے پاکستان میں ڈالر جو ہے وہ 278 ہونا سے وہ ایک سال بعد سٹیبل ہے پاکستان کی سٹاک ایک چینج ایک انڈیکیٹر ہے وہ ٹھیک ہے پاکستان میں ڈیفالٹ کی بات ہونے کی بجائے اگلی بات ہو رہی ہے پاکستان کا 40% کیا پاکستان کی حکومت نمائندہ حکومت ہے ریپریزنٹیٹیو ہے ٹرولی ایک اونسٹ فیر فری الیکشن کے ذریعہ آئی ہے کیونکہ بنیاد آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں ایک ملک میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں یہ تو نہ کہا کرے کہ کیوں کہ معیشت سنگل ڈیجٹ میں آگئی ہے معیشت سنگل ڈیجٹ میں آگئی ہے اور یہ جو باتیں آ رہی نا کہ شاید کوئی ڈیل بندے توڑنے پڑے توڑ کے بھی ایک سو چھویسویں تنمیم کر دیں گے دیکھیں میری بات سنگل جس آپ نے کہا نا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ساری عمر لوگوں کو سیاسی جماعتوں کو اور سیاستدانوں کو غلط کو کوئی خواب دکھا کہ جسٹیفائی کرتے دیکھ آپ یہی کر لیں آپ ہی کہہ رہے ہیں جناب یہی ہوتا ہے ایک منٹ آپ کی پارٹی سے بڑے لوگوں سے میری بات سنے میری بات سنے میری بات سنے میری بات سنے concern لوگوں کے پاس ہوتا ہے نا concept ہوتا ہے آپ legislator کس نے کہا میری بات سنے اور طرطلال صاحب خدا کے بندو you are a legislator آپ کا کام ہے draft پڑنا پھر فیصلہ کرنا میں اس کو بڑا داروں گا میں floor of the house کہتا ہوں کہ جو parliamentarians ہیں ان پر توہینے عدالت کی بات نہیں ہونی چاہیے concept ہے نا اس کے بعد اس کی details یا کے کمیٹیز میں discussions میں آہستہ آہستہ وہ draft بنتا ہے اس کے آپ نے کہا جی اوہ ایک draft آرہا ہے بڑا ڈرونہ بڑا ناغن بڑا ملانا صاحب نے ملانا صاحب نے سار جی گزارے سنے ایک مہینہ تک وہ amendment نہیں ہوئی جس دن آپ کروا رہے تھے آپ کروا رہے تھے میری بات سنے نیا صاحب اسلام بات بیٹھے تھے یہ ہماری ملانا نہیں مانے میں جانتا ہوں اس دن رات کو شیٹلنگ ہوتی رہی آپ کے ساری لیڈرز بندہ نہیں مانے ایک منٹ ہم consensus زیادہ سے زیادہ لوگ ہم نے ان سے توڑا ہے ملانا کو آج ملانا ہمارے ساتھ کھڑے ہیں مقامت نہیں نہیں یہ میری سیاسی جیت ہے کہ پاکستان کی بڑی سیاسی پارٹیوں جس میں ملانا شامل ہیں وہ اس طرمیم کے ساتھ کھڑی ہیں اور ہم نے سنگل آؤٹ کیا ہے پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کو یہ کلوایا ایک مہنے کی سٹرگل کے بعد کہ ڈرافٹ میں کچھ نہیں تھا ووٹ اس لیے نہیں دے سکتے کیونکہ اب ہم نے صحیح کو صحیح کہہ رہی نہیں ہے لیکن گیارہ بندے ٹوٹے کے نہیں دیکھیں میری گزارش یہ ہے یہ جو ہے نا جی پولیٹیشنز یہ ہمیشہ ہی نا جب ایک دفعہ بن جاتے ہیں ان میں سے بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اس سے اپلے پانچ سال پر نتر لگا لیتی اور کسی نہ کسی طرح کئی پارٹیوں سے نراز ہوتے ہیں کئی لوگوں کی اندر دالنی گل رہی ہوتی کئی لوگوں کو اندر واقعی جس وقت آپ نے سندھ اب اس میں منڈی لگائی میں آپ کی بات سو افیسر مانتا ہوں میں نے خود کہا یہ طریقہ انصاف غیر مقبول تھی اور لوگ چاہتے تھے ابھی طریقہ انصاف آپ لوگوں سے وہ پت زیادہ مقبول ہے آپ جانتے ہیں اس بات کو اس وقت مقبولیت تو آپ کا بار نہیں ہے یا مقبولیت کی وجہ سے تو اگلے پانچ سال کے لیے نہیں آرہے وہ یا پیسے یا کوئر جنہ یعنی زور زبردستی ہے ایک منٹ اب زور زبردستی سن لیں کوئی مگوی آیا ہے الزام ہے میں پیسے مجھے معلوم ہے اگر میرا یہ بھی کل ماننا ہے سن لیں پیسوں کی بار کالینوں نے پریس کانفرنسیں کی شوکاز کی اگر آپ لوگوں نے اغواہ کی ہوتے پھینٹے لگائے ہوتے تو کسی نے شوکاز نہیں تھا انہیں پتا ہوتا کہ یہ بہت مشکل میں تھا بھی اس کے اوپر آپشن نہیں تھا اگلی بات اس کا مطلب دوسرے معاملہ نہیں نہیں اگلی بات سنیا کہ زین قریشی کو بھی کوئی شاید شوکاز ہو انہیں بھی پیسے لینے سے اتنا بڑا پیر اور جھکیردار میں نے توشہ خانہ کی لسٹ پڑی جس کچھ گفٹ آپ لوگوں نے لیے تھے اس میں فیک وچز تھی جالی گھڑی ہیں ہو سکتا بھی ہو سکتا بھی ڈیل نہیں ہوئی تھی آپ سے کوئی ایسی ڈیل میں تو آپ کو خود کہہ رہا ہوں ناظرین آپ نے تلال چودری کی گفتگو سنی تلال چودری نے کہا کہ ہم نے چھبیسویں آئینی ترمیم کر لی ہے ہمارے پاس سمبلی میں بھی اکثریت نہیں تھی اور نہ ہی پارلیمنٹ میں اکثریت تھی لیکن اس کے بوجود ہم نے چھبیسویں آئینی ترمیم کر لی ہے اور اب ہم ستہیسویں آئینی ترمیم بھی کریں گے ناظرین ایک بات تو کنفرم ہے کہ یہ چاہے جتنی مرضی آئینی ترمیمیں کر لیں ان کا بننا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ نون لیک کی جو پارٹی ہے یہ اس وقت عوام میں غیر مقبول ہو چکی ہے اور یہ کسی بھی صورت عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے اپنی رائے سے میں ضرور اگر کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ